السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سے ایک ایسا ذکر شیئر کروں گا جس کوئی پڑھنے والے کو بیس لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور بڑا مختصر سا ہے یعنی آپ کے چند سیکنڈ لگنے ہیں لیکن بیس لاکھ نیکیاں انشاءاللہ آپ کمالیں گے ان الفاظ کی تاثیر کو بھی سمجھیں ساتھ یہ بھی سمجھاؤ گا کیا وجہ ہے کہ اتنے مختصر کلمات کا اتنا زیادہ ثواب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے بیس لاکھ نیکیاں لکھے گا وہ کلمات کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد اسے مجمع الزوائد میں امام حیثمی روایت کرتے ہیں کتاب الاذکار میں حدیث نمبر ہے سکسٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی سیو اب آجائیں اس کے الفاظ پر ایک دفعہ غور کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے احدا وہ اکیلا ہے واحد ہے سمدن وہ بینیاز ہے لم يلد ولم يولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولم يکل لہو کفوان احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں یہ سورہ اخلاص میں بھی آپ پڑھتے ہیں لم يلد ولم يولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کوئی کسی کی اولاد ہے اور ولم يکل لہو کفوان احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں تو یہاں پر بھی ولم يکل لہو کفوان احد تو سورہ اخلاص میں سے آپ غور کریں کافی سارے الفاظ اس ذکر میں موجود ہیں تو یہ جو ذکر ہے نا یہ خالصتا توحید کا ذکر ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے آپ کی ایمان کو تازہ کرنے کا ذکر ہے نہ جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان کلمات کو ادا کرے تو سوچو نا وہ تو اللہ کی کبریائی کو اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کو ایسا ایسا مضبوط کر رہا ہے کہ اللہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ بے شک تیری ذات تیری ذات وہ واحد ذات ہے جس کے سوا عبادت کا حقدار اور کوئی نہیں ہے تو ہی الہ ہے تو ہی رب ہے تو ہی پالنہار ہے سب تو ہے سب تیرا ہے اور باری تعالیٰ تیرا ہم سر کوئی نہیں نہ تیرا کوئی باپ نہ تیرا کوئی بیچا اور ہم تیری عبادت کرنے کے ہم محتاج ہیں پر تُو بے نیاز ہے سمدن تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو احدا سمدن لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد تو اچھا اب اس کو اگر آپ یوں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو احدا سمدن تو سمدن پر آپ رک جائیں اگر آپ نے آگے جوڑنا ہے تو احدا سمدن لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد اور اگر سمدن پر رک رہے ہیں تو آگے لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں چاہے تو ملا لیں چاہے تو جدا کر کے پڑھ لیں چاہے تو اور مزید آپ اس کو آسانی سے پڑھنا چاہے کیونکہ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ جو ذکر ہوتا ہے اللہ کا اس کا ایک اثر ہوتا ہے اس کے اثر کو محسوس کرنے کی کوشش کیا کرو پھر دیکھو تمہارے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے اگر آپ اپنے اندر واقعتاً اللہ کے ذکر سے تبدیلی چاہتے ہیں تو ذکر اذکار کو محسوس کریں اس کی روحانیت کو اپنے دل میں اتاریں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس کو دل کی گہرائیوں سے ایمان سے پڑھو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو اللہ پر ایمان لاؤ کے بارے واقعتاً تیرے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وحدہو لا شریک لہو باری تالہ تُو تُو واحد ہے تیرے سوائے کوئی تیرا کوئی شریک نہیں ہے احداً تُو ایک ہے اکیلہ ہے سمدن تُو بے نیاز ہے تُو بے نیاز ہے کیا مطلب ہم سب تیرے موتاج ہیں تُو ہی دینے والا ہے اے اللہ ہم تیرے منگتے ہیں تُو ہی عطا کرنے والا ہے تُو ہمیں عطا کر دے تو جب اس کے اس کے سامنے اپنی عرض رکھو گے تو غیر کے سامنے اپنی عرض کبھی نہیں رکھو گے تو سمدن لم یلد ولم یولد اور وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اسے بیٹے یا باپ کے رشتوں میں منسلک کیا جائے جیسے کچھ جہلا کرتے ہیں مشرقین کرتے ہیں تو باری تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو ان چیزوں سے پاک ہے اور تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو یوں پڑھو نا تو پھر دیکھو اس کا کیا اثر ہوتا ہے پھر تمہاری ایمان میں ایک تقویت آئے کی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر ہمیں اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا ذکر کرنے کا حق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں